سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گائز آج کل ورڈس ایپ کو کون ہی یوز کرتا آج کی اس ویڈیو میں ورڈس ایپ کے لیٹر ہی ہم بات کریں گے ورڈس ایپ کی میجر چینجنگ کے بارے میں ورڈس ایپ کی اپ کمنگ فیچرز کے بارے میں تو آج آپ کو پانچ ایسے کریزی فیچرز کے بارے میں اس ویڈیو میں انفرمیشن ملنے والی ہے میرے نام ہے ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں گائز دیکھا جائے تو چائنا اس وقت بہت ہی پاورفل جو ہے وہ کنٹری بنتی جا رہی ہے تو چائنا کے اندر ایک اپلیکیشن جو ہے وہ رننگ کرتی ہے اس اپلیکیشن کا نام ہے وہی چیٹ اس کے اوپر آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں ٹرانسیکشنز بھی کر سکتے ہیں آپ کسی کو میسجز کرنے یا فیس بک انسٹاگرام سوشل میڈیا کے لیٹر جو بھی ایکٹیویٹیز آپ نے کرنی وہ بھی آپ اس اپلیکیشن کے ثرو کر سکتے ہیں ایسے ہی ورڈس ایپ کو بھی ایک پروپر آل اوور سوفٹیئر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے اس کے اندر مزید ڈے بائی ڈے نیو فیچرز نیو اپکمنگ ہیڈن فیچرز جو ہیں وہ ایڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ اس کو ایک مکمل سوفٹیئر جو ہیں وہ بنایا جائے تو فرینڈز وہ وقت دور نہیں جب ورڈس ایپ جو ہیں وہ آل اوور سوفٹیئر بن جائے گا جس کے اوپر آپ کوئی بھی ٹرانسیکشن کر سکتے ہیں جس کے اوپر کوئی بھی آپ شاپنگ کر سکتے ہیں جس کے اوپر کوئی بھی آپ جو سوشل میڈیا کے لیٹ فارم کی انٹرٹینمنٹ لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ تینوں ہی نئے بعد جو ہیں وہ اپنی لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو ہیں وہ دیتے ہیں اور میجر چینجن کے ساتھ نیو فیچرز جو ہیں ان کو ایڈ کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام وہ نیو فیچرز کے بارے میں اپکمی فیچرز کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو کو لازم تک لازمی دیکھئے گا گائز اگر بات کریں فرسٹ فیچر کی تو ورڈس ایپ نے ایڈٹ میسج کا ایک آپشن جو ہیں اس کو ایڈ کیا ہے اپنے اس ورڈس ایپ کی سافٹوئر میں کیونکہ ہم کبھی بھی اگر میسج بھیجتے ہیں کسی کو وہ میسج غلط ہو جاتا ہے یا ہم اس کو ایوری ون ڈیل کرتے ہیں یا پروپر اس کو ڈیل کر کے دوبارہ ایک نیو میسج جو ہیں کریئیٹ کر کے ہم اپنے فرینڈ کو بھیجتے ہیں تو اب ورڈس ایپ نے کیا کیا ہے کہ اگر آپ سے میسج غلط ہو گیا ہے تو آپ اس میسج کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ایڈٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ری سینڈ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردس فیچر ہے اگر فرینڈز ہم دوسرے فیچر کی بات کریں تو دوسرا فیچر جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ جیسے ہم ون ٹائم میسج جو ہیں کسی کو بیجتے تھے یعنی کہ جیسے ہم پکچر کسی کو بیجتے تھے وہ پکچر کو اپن کرتا تھا ون ٹائم اور اپن کرنے کے بعد جب وہ بیک آتا تھا تو وہ پکچر جو ہیں وہ ختم ہو جاتی تھی تو اس میں ایک فیچر اور مزید ایڈ کر دیا گیا ہے جس میں ہیں آڈیو میسج جی ہاں آپ آڈیو میسج جو ہیں وہ بھی ون ٹائم بھیج سکتے ہیں جیسے ہی آپ آڈیو میسج کو بھیجیں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ ون ٹائم کے بعد جب وہ سن لیں گے سننے کے بعد وہ واپس بیک آئیں گے تو آپ کا آڈیو میسج جو ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیل ہو جائے گا یعنی کہ ڈیسیبل ہو جائے گا لیکن یہاں پہ اگر ہم سیکیارٹی کی بات کریں تو جیسے ون ٹائم پکچر ہم سینڈ کرتے ہیں یا ون ٹائم آڈیو ہم سینڈ کریں گے آنے والے دنوں میں تو یہ بھی فل پروف سیکیارٹی نہیں ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے پکچر لینے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے ون ٹائم پکچر وہ اس کی موبائل سے نہیں شوٹ کر سکتا لیکن اس کے پاس اگر ادھر موبائل ہے تو اس سے وہ پکچر شوٹ کر لے گا اور اگر کسی نے آڈیوز کی جو ہے وہ ریکارڈ کرنی ہے تو وہ دوسرے موبائل اس سے آڈیو ریکارڈ بھی کر سکتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس فیچر کے تھو جو ہے وہ پروپر جو ہے وہ ایک سیکیار جو ہے وہ اپنی کنورسیشن وہ کر سکتے ہیں بٹ یہ ہے کہ یہ کافی حد تک بہتر ہے اگر آپ کے پاس ایک سنگل موبائل ہے تو آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کا بھی بینفیٹ ہے اس پندے کا بھی بینفیٹ ہے کیونکہ وہ سیگرٹ کنورسیشن کے لیے ان چیزوں کو ضرورت میں لائے جاتا ہے سیفٹی اور سیکیارٹی کے اگر بات ہو رہی ہے تو ہماری لیے اور آپ کے لیے یہ بہت ہی یوسفل فیچر ہے جو کہ ہے لاک چیٹ کا فیچر دوستو بعض اوقات ہم سے کوئی ہمارا فرینڈ یا فیملی میمبر موبائل لے لیتا ہے تو ہماری باقی چیزیں اوپن ہوتی ہیں لیکن ہمارا ورڈس ایپ جو ہوتا ہے اس کے اوپر فیس آئی ڈی لگی ہوتی ہے یا ہم نے اس کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے تو وہ کوئی چیٹ اوپن نہ کر لیں لیکن یہاں پہ ہم ہر اینگل سے اس چیز کو دیکھیں گے کہ ورڈس ایپ جو فیچر ہمیں دے رہی ہیں وہ کس حساب سے جو ہے ہمارے لیے جو ہے بینفیٹ رکھتے ہیں تو اگر ہم پرانے وقتوں کے بات کریں تو ہمارا جو جی ایف یا بی ایف ہوتے تھے ان کی پرائیوٹ کنورسیشنز جو ہے ان کے لیے ہم جو ہے سکی آٹی کو یوز کرتے تھے لیکن اگر ہم یہاں پہ بات کریں ورڈس ایپ کی تو ورڈس ایپ ایک بہت ہی جو ہے وہ فیمس جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مارکٹنگ بھی ہوتی ہیں اس کے اوپر ایڈز بھی لگتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بزنسز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایف لیٹ مارکٹنگ ہوتی ہیں تو اس لیے یہ بہت ہی مانسٹ ایمپورٹنٹ فیچر ہیں جو کہ لاغ چیٹ کا آپشن ہمیں فیچر آنے والے دنوں میں ملے گا فرنڈز نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو ورڈس ایپ جو ہے اپنے بزنس ورڈس ایپ میں ایک ایسا سوٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرنے والا ہیں جو کہ بزنسز کے لیے یوز ہوگا اس میں ہم مارکٹنگ کر سکتے ہیں ایف لیٹ مارکٹنگ کر سکتے ہیں سیلز پر سیلز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی چیز کو بائی کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں نئے ایرسٹ شاپ جو ہے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی پرڈکٹ ہے تو اس کو آپ سکین کر کے اس کی پرائیس چیک کر سکتے ہیں اس کی شاپ چیک کر سکتے ہیں آپ کے نئے ایرسٹ کون کون سے شاپس ہیں اس کے اوپر وہ پرڈکٹبلیبل ہیں تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں پراپرلی اس لیے بزنسز کے لیے ورڈ سیپ جو ہیں اپنے لی آؤٹ کو چینج کرے گا اور ایک ایسے سوٹ میں اس چیز کو کنورٹ کریں گا جس کے اوپر جا کے آپ بہت ہی آسانی سے اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اپنے بزنسز کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اپنے انسٹاگرام اور فیس بک کی اکاؤنٹس کو مینج کر سکتے ہیں دوستو یہ تمام اپ ڈیٹس کے جاننے کے بعد میں پھر بھی یہی چیز کہوں گا کہ ورڈ سیپ میں بہت ساری جو ہیں وہ ابھی بھی میسنگ ہیں چیزیں کیونکہ ورڈ سیپ ٹوٹلی وہ سافٹویر نہیں ہیں جس کے اوپر ہم تمام اپنے کام تمام اپنے فیزیکلی اور سوشل میڈیا کے لیٹر جو ہیں کام وہ سر انجام دی سکیں کیونکہ اگر آپ نے وہی چیٹ اپلیکیشن کو یوز کیا ہے جو کہ آرڈی چائنہ میں چل رہا ہے تو آپ کو ورڈ سیپ میں بہت ساری کامیہ نظر آئیں گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ویڈیو کے لیٹر کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کوئیسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی بتائیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیں لیٹس ٹکنالوجی ویڈیوز کے لیے